سب لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ سب تشریف لائے آج یہاں پر آپ نے اگر آپ دیکھیں تو ویسے تو یونائٹر نیشن پوری دنیا کا ہے یونائٹر نیشن میں پوری دنیا کے لوگ اپنی اپنی تقریریں کرنے آتے ہیں اپنا اپنا موقف دینے آتے ہیں اور یونائٹر نیشن کے باہر پوری دنیا سے لوگ اپنا اپنا مسئلہ لے کے پردیس بھی کرتے ہیں لیکن آج اس ساری جگہ پر دیکھ لیجئے پوری دنیا کے اندر وہ مسئلہ آپ کو کہیں نظر نہیں آرہا جو مسئلہ آج آپ کو پاکستان میں نظر آرہا ہے دوسرے ممالک کے لوگ بھی ہیں یہاں پر دوسرے ممالک کے لوگ بھی ہیں لیکن ان کی بہت تعداد یا ان کا وہ نمبر نہیں ہے جو پاکستانیوں کا ہے اس سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ ایک تو پاکستانی زدہ قوم ہے اور دوسرا پتہ یہ چل رہا ہے کہ پاکستان میں ظلم اور ستم کتنا زیادہ کیا گیا ہے تیسرا یہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کا لیڈر واقعی امت مسلمہ کا لیڈر تھا جس کو ہٹانے کی ہاتھ طرح سے سادش کی گئی ہے اور ہٹانے کے بعد جو چور اور ڈاکو ہم پہ مسلط دیئے گئے ہیں وہ آج وہ آج اگلی باری لینے کے لیے وہ آج اگلی باری لینے کے لیے بھائی بھائیوں کے سعودے کر رہے ہیں انہوں نے ملک کا کیا سگا ہونا ہے یہ تو ایک دوسرے کے ساتھ سگے بھائی سگے نہیں ہیں یہ ایک دوسرے کے سعودے کر رہے ہیں انہوں نے پاکستان کو بیچ ڈالا پاکستان کی عوام کو بیچ ڈالا آج نہ لوگوں کے پاس کھانے کو آٹا ہے چینی ہے روٹی ہے ان کے پاس پیسہ نہیں ہے کہ بجلی کے بل دے سکے عزادی ازار رائق میں آپ دیکھ سکتے ہیں عرش شریف کو شہید کر دیا گیا عمران ریاض جھیل کی سلافوں کے پیچھے ہیں عمران خان جس کا ایک قصور تھا صرف ایک قصور کہ وہ اپنی قوم کے ساتھ سچ بولتا تھا عمران خان کا ایک قصور تھا کہ وہ غریب کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا عمران خان کا ایک قصور تھا کہ وہ سب سے پہلے پاکستان کے ساتھ مخلص تھا عمران خان کا ایک قصور تھا کہ اس نے پاکستان کی آزادی اور خودمختاری کی بات کی عمران خان کا ایک قصور تھا وزیراعظم ہونے کے نہ تھے کہ وہ سب سے پہلے پاکستان کی بات کرتا تھا عمران خان کا ایک قصور تھا وزیراعظم ہونے کے نہ تھے کہ وہ پاکستان کے جھنڈے کو اوپر دیکھنا چاہتا تھا عمران خان نے پوری دنیا کو یہ پیغان دیا کہ عمل میں پاکستان آپ کے ساتھ ہے جنگوں میں آپ کے ساتھ نہیں ہے عمران خان نے اپنے غریب کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہیلتھ کارڈ ہو یا احساس پروگرام ہو وہ شیئر کیے جب پوری دنیا میں دیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا تو عمران خان نے پاکستان میں غریب کو پروٹیکٹ کیا آج کیا ہے آج غریب کو لوٹ لیا گیا ہے تین سو بتیس روپے پیٹرول ہے آپ کو یہ بتا دوں کہ امریکہ میں بھی پیٹرول سستا ہے پاکستان میں پیٹرول امریکہ سے بھی زیادہ مہنگا ہے اسرائیل آج آٹا آج آٹا امریکہ میں سستا ہے پاکستان میں مہنگا ہے آج چینی امریکہ میں سستی ہے پاکستان میں مہنگی ہے آج پوکنگ آئل امریکہ میں سستا ہے پاکستان میں مہنہ ہے پاکستانیوں کو مار دیا گیا بجنی امریکہ میں سستی ہے پاکستان میں مہنی ہے یہ سارا سودا جنرل باجوہ نے کیا اور شریفوں کے ساتھ ملکے کیا انہوں نے پہلے عمران خان کو پولی دنیا میں یہ بتانے کی کوشش کی کہ عمران خان امریکہ کے خلاف ہے اس کے خلاف ہے اس کے خلاف ہے جھوٹ پیچا اس کے بعد دھوکے سے حکومت گھرائی اور اس کے بعد آج پورا پاکستان اس حکومت گھرانے کا آج صدمہ برداشت کر رہا ہے قیمت ادا کر رہا ہے مہنی قیمتوں کے اندر قیمت ادا کر رہا ہے بیروزگاری کے اندر قیمت ادا کر رہا ہے آج لارڈسنس کے اندر ایک صحافی بچارہ فالت جمیل ایک شریف آدمی ایک ٹویٹ کر دیا اس کو گھر میں گھسکے اٹھا کے لے گئے اس کی ایک بڑی ہملیٹنگ تصویر بنا کے جاری کی گئی کیا قصور ہے اس کا صرف اس نے ایک ٹویٹ کر دیا ازادی ازار رائے ختم کر دیا ہے اور جو صاحب جن کو نمونہ بنا کر پپٹ بنا کر نگران مزیریات اس کے طور پر پیش کیا گیا ہے وہ آپ پاکستان کو اسرائیل کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اسرائیل ہے چائنا کا وہ پاکستان کا سکاکتی چائنا دے رہے ہیں اسرائیل کے ساتھ اور اس کا مطلب ہے کہ کوئی اور سازش پک رہی ہے یہ جو چھوٹے میاں ہیں یہ جو نئے منے میاں جو بہت بڑے صافی ہیں پاکستان کے انور انور اکبال صاحب بہت بڑے صافی ہیں ڈان ٹی بی کے ان کی خبر ہے ان کی خبر ہے انہوں نے کہا کہ یہ ریومر ہے کہ یہاں جس ہوتیل میں ٹھہرے ہوئے ہیں اس میں کمرے کا کرایا بائیس لاکھ روپے ایک رات ہے یہ جو آپ کو تفلے مقصب لے کے آئے ہیں پاکستان سے جو آپ پاکستان کو اسرائیل کہتا ہے اس کو آپ نے یہاں بتا دینا تھا ہمارے چودوی زہور صاحب کے پاس پانچ ساتھ کمرے کھانے پڑے ہوتے ہیں وہ پاکستانیوں کو خدمت بھی کرنا چاہتے ہیں اور وہ رکھنا بھی چاہتے ہیں پاکستانیوں کو یہاں آپ بتا دیتے ہیں ہم ان کو وہاں پھیراتے ہیں شاہنے شان یہ پاکستان کا بائیس لاکھ روپے اگر واقعی یہ بات سچ ہے کیونکہ یہ انوار اکبال صاحب کا ٹویٹ ہے جس میں کسی نے جواب نہیں دیا بڑے سینئر صاحب ہی ہے اگر یہ بات واقعی سچ ہے میں سوال پوچھ رہا ہوں تو پھر بائیس لاکھ سی رات اس بندے کے لیے دینا ہے جو پاکستان کو اسرائیل کہہ رہا ہے یہاں اگر حد ہے ہر طرف پاکستان میں اس کا ناؤبیدی ہے پاکستان میں اس ٹائم لوگ مرجھا گئے ہیں وجہ صرف یہ ہے کہ جس نے پاکستانیوں کا سوچا اس عبران خان کو آج جیل کی کارکولٹی میں ڈالا ہوا ہے تو سور اس کا کیا ہے کہ اس نے اس کا یہ ہے کہ جو ڈانلڈ لو نے پاکستان کو دھنکیاں دی تھی ان دھنکیوں میں جو سچ تھا وہ عبران خان نے بھیان کر دیا تھا کیا اس کا فرض نہیں تھا کہ وہ اپنی قوم کے سامنے سچ رکھتا کیا اس نے اپنی قوم کو سچ بتا کے کوئی غلط کر دیا تھا یہ قصور تھا عبران خان کا اور اس کے بعد اس کو جیل میں پھینکا ہوا ہے یہ سب کچھ بات ہونا چاہیے یہ سب کچھ بات ہونا چاہیے اور پاکستان کے اندر اس وقت یہ جو lawlessness اور freedom of speech اور ڈیموکریسی کے خلاب operation ہے یہ جبان ہونا چاہیے اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت لیتا ہوں عمران خان زندہ بات زندہ بات پاکستان مران خان مران خان کون پچھائے گا پاکستان مران خان مران خان پاکستان زندہ بات